بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہسین نادیہ پیٹس کروس اور ہماری وارم بہت ہماری ویلیڈ ویوز آج کے ٹاپک بہت امپورٹنٹ کہ سائٹس یعنی کہ سائٹس پرمیٹ کیا ہے اور پرندوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے وائیڈ لائف دپارمنٹ سے نو سی کیسے لی جاتی ہے کیا طریقے کار اختیار کیا جاتا ہے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کا ایڈریس کیا ہے کیسے ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں اور ان لو سی کن کن مراحل سے گزر کے آپ کو ملتا ہے ان کے کونٹیکس نمبر بھی ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے یعنی کہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو برڈز کی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ بتانے جا رہے ہیں اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک تو مارکیٹنگ پوائنٹ اف ویوز پاکستان میں جیسے ہم اپنی ویڈیوز اکثر بتاتے ہیں کہ اکثر پرندے کی آپ بریڈنگ اور فارمنگ تو اچھی کر لیتے ہیں اچھی ییلڈ بھی مل جاتی ہے لیکن لوکل مارکیٹ میں وہ سیل نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو بہت کام پرائس پہ اور ان کا سیل کرنے کا سب سے بیس طریقہ ایکسپورٹ ہے جس کے لیے اور ایکسپورٹ میں آپ کو معلوم ہے ٹین ٹائمز سے زیادہ یعنی کہ دس گناہ سے زیادہ آپ کو منافع بھی ملتا ہے اور آپ کے پرندے آرام سے ایکسپورٹ بھی ہو جاتے ہیں سیل ہو جاتے ہیں مارکیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے چھوٹے فارمرز کو طریقہ کار نہیں پتا جس کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں طریقہ کار آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انٹرنیشنل جو ایلیگل ٹریڈ ہے برڈز کی وہ جب انتہائی اروج کے اوپر ہے اور اگر آپ ٹیمبر اور فیشریز یعنی کہ مچھلیوں کو نکالیں تو انیس بلینڈ یو ایس ڈالر کی ہر سال یہ ایلیگل ٹریڈ ہوتی ہے اور ایلیگل ٹریڈ کے حساب سے جو پیٹس کا بزنس ہے یہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ ڈرگز یعنی کہ منشعات کا دوسرے پہ کاؤنٹر فیٹنگ یعنی کہ جالی کرنسی کا اور تیسرے پہ ہیومن ٹریفیکنگ انسانی سمگلنگ کا اور چوتھے نمبر پہ ایلیگل ٹریڈ پیٹس کا یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پرندے سیل کیے جاتے ہیں اور پبندیاں ملکوں نے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ اس سیل اور ٹریڈ کی وجہ سے وہاں پہ پرندوں کی نسل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہر ملک نے اس پر پبندی لگائی لیکن پھر بھی ایلیگلی لوگ جو ہیں یہ ٹریڈ کرتے ہیں اور اس ٹریڈ سے بچنے کے لیے ایک سائٹ سیٹیفکیٹ یا پرمٹ کی ہر ملک میں ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرنے سے پہلے ضرورت ہوتی ہے سائٹ سے مراد کنونشن اور انٹرنیشنل ٹریڈ انڈینجرڈ سپیشیز آب وائٹ فونہ اور فلورا یعنی کہ جتنی فونہ اور فلورا جانوروں اور پودوں میں جتنی بھی خطرات جن کے لیے ہیں جو ایکسٹنکٹ کے قریب ہیں ان کی ٹریڈ پہ کنونشن جو ہے وہ اس کے تحت یہ ایگریمنٹ کیا گیا اس میں پلانٹس اور جو وائلڈ انیملز ہیں جو کہ تھریٹنڈ ہیں فور سروائیول ان پر پبندی لگائی گئی اور کچھ جو سپیشیز ہیں وائلڈ لائف کی اور وہ ان کو پرمیشن دی گئے کہ وہ لیگلی ٹریڈ ہو سکتی ہیں یعنی کہ سائٹ پرمیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سپیشیز ٹریڈ ہو سکتی ہے یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں ہو سکتی تو اس ایگریمنٹ کو انیس سو تہتر میں اکیس کنٹری نے اس کو سائن کیا اور ابھی چالیس پچاس سال گزرنے کے بعد یہ ابھی بھی اپنی ایمپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایلیگل ٹریڈ جو ہے پرندو جانور کی اس میں واضح کمی بھی دیکھی گئی ہے اور اس کا لیگل پروسیجر بھی لوگ فالو کرتے ہیں اس ٹائم پہ ایک سو بیاسی ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہے اور پینتیس ہزار سپیشیز کو یعنی کہ نواؤ اقسام کو پرندو اور پودوں کی اس کو یہ ٹریٹی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ اس کی لیگل ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے اور سائٹ سپیشیز میں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینتیس ہزار میں پانچ ہزار آٹھ سو جو ہیں وہ پرندو اور جانوروں کی نسلیں ہیں اور تیس ہزار جونسی ہیں پودوں کی نسلیں ہیں اور یہ جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو تین اپینڈیکس میں ڈوائیڈ کیا گیا اپینڈیکس کو جانوروں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کی اہمیت کو میں دے نظر رکھتے ہوئے اس کی گریڈنگ اپینڈیکس وان اپینڈیکس ٹو اور اپینڈیکس تھری کے حساب سے کی گئی ہے یعنی کہ اپینڈیکس وان میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے جن کو اسٹنکٹ ہونے کا ختم ہونے کا ان نسلوں کو رکھا گیا اپینڈیکس ٹو میں اس سے کم اور اپینڈیکس تھری میں اس سے کم ابھی ہم نے آپ کو اوورویو بتایا سائٹس کا ابھی ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے ایمپورٹ یا ایکسپورٹ برڈ یا اینیمل کی کرنی ہے تو آپ کو سائٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ فیڈرل منسٹری آف انوائرمنٹ جو موسمیاتی جو منسٹری ہے وہ اس کو ایشو کرتی ہے اور ان کا ایک سب آرگن یا سب ڈپارمنٹ ہے جس کو نیشنل کونسل فور کنزرویشن آف وائل لائف یا ایبریویشن میں جس کو این سی سی ڈبلیو کا آ جاتا ہے اس کا دفتر اسلام آباد میں ہے یہ فائنل این او سی یہ ایشو کرتا ہے جس کے تحت این او سی لگا کر آپ ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے سکرین پر ہم نے اس کا گوگل میپ کا آپ کو سکرین شارٹ آپ کو دکھایا یہ بارہ کو کے قریب پھلگرا کے پاس یہ نیشنل زو جو زولوجیکل پارک اور بوٹانیکل گارڈن ہے اس میں ان کا دفتر ہے یہاں سے یہ این او سی فائنل ایک آثورٹی این سی سی ڈبلیو کی ہے وہ فائنل اس کو این او سی ایشو کرتے ہیں یہ ان کا ایڈریس ہے جو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں مین سیملی ڈیم روڈ کے اوپر کلمہ چو کے قریب بارہ کو کے علاقے میں اور کونٹیکٹ پرسن جو ہے یہ اس کا موبائل نمبر بھی آپ کو سکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو ان سے ڈریکٹ کونٹیکٹ کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی ہم آپ کو سارا طریقہ کار بتائیں گے آگے ہم فارم دکھا رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ فارم فیل کر کے جیسے ابھی پنجاب کے صورت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے لکھا اپلیکیشن فور ایمپورٹ ایکسپورٹ اپ وائل لائف انیمل یا برڈز یہ اس کی ہیڈنگ ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ٹو ڈریکٹر جنرل وائل لائف ان پارکس پنجاب ٹو ساندھا روڈ لاہور اس کو یہ پرنٹڈ فارم میں ملتا ہے فارم اس میں لکھنا ہے سبجیکٹ ایکپلیکیشن فور ایمپورٹ ایکسپورٹ اپ وائل لائف انیمل برڈ ایٹی سمیٹیڈ دیٹ آئی وی ایم آر وانٹ ٹو ایمپورٹ ایکسپورٹ فالنگ انیمل برڈز فور ڈومیسٹک یا کمرشل بیسز ابھی یہاں پہ وان ٹو تھری آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ اپنی لسٹ لکھ دیں گے کہ میں پانچ مکاؤ بار سے منگانا چاہتا ہوں تین کوکیٹو منگانا چاہتا ہوں اور دو جو ہیں لاریز منگانا چاہتا ہوں یہ آپ منچن کر دیں گے اور ساتھ یہ بھی منچن کریں گے کہ ڈومیسٹک کے لیے ہے یا کمرشل بیسز پر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی فیس جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو لیسنس ہے وہ بھی میچ کرنا چاہیے ابھی یہ اس کا دوسرا سکرین شارٹ ہے اس کا نیچے والا حصہ یہاں پہ آپ نے فلائٹ نمبر لکھنی ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے کہ جس ڈیٹ پہ آپ کی وہ فلائٹ سے آپ کی چیزیں پہنچ رہی ہیں آپ کے برڈز پہنچ رہے ہیں اور نیچے آپ نے اپنا ایڈریس اور اپنا سیل نمبر دے دنا ہے اور نوڈ میں آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے اٹیاج کیا کرنا ہے سی این ایسی کومیشن اکتی گھڑ کی کوپی کرنی ہے اور آٹھ حدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کرنی ہے اور یہ فردر ایکشن جو ہے یہ وائیڈ لائف لاہور والے یہ ان سی سی ڈبلیو کو اسلام آباد میں خود بھیجنے کے مجاز ہیں اور اس کے لیے آپ کو ریجسٹر جو ہے وہ ان سی سی ڈبلیو اسلام آباد کے ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ نے کمرشل ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس پہ دس سے زیادہ اینیمل یا برڈ آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنا پڑتے ہیں تو آپ کو ان سی سی ڈبلیو سے اس سے پہلے ریجسٹر ہونا پڑے گا اگر دس برڈ سے نیچے آپ منگانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ڈمیسٹک کے صورت میں بغیر جسٹیشن بھی آپ منگا سکتے ہیں اور جسٹیشن جو ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی آپ کو کرانی پڑے گی انٹین سرٹیفیکیٹ بھی آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا اور سائٹس جو کنونچن ہے انٹرنیشنل یو این کی باڈی ہے ان کا جو پاکستان میں کونٹیکٹ پرسن ہے وہ کنزرویٹر وائڈ لائب منسٹری آف کلائمٹ چینج گورنمنٹ آف پاکستان ال جی انڈ آر ڈی کمپلیکس ففت فلور جی فائف ٹو اسلام آباد اور نیچے ٹیلی فون نمبر بھی ہے اور ای میل امید خالد صاحب یہ آج کل ان کے کونٹیکٹ پرسن ہے پاکستان میں سائٹس کے جو اوورال جو اگریمنٹ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان انہوں نے ایک ہر ملک میں اپنا کونٹیکٹ پرسن رکھا ہوا ہے تو پاکستان میں جو کونٹیکٹ پرسن ہیں ان کا ہم نے آپ کو ایڈریس اور کونٹیکٹ اسکرین پر دکھا دی ہے ابھی میں مختصر دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ آپ نے جو اپلیکیشن تھی یہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ دو ساندھا روڈ کو ڈی جی وائڈ لائب کو بھیجیں گے وہ آگے ان سی سی ڈبلیو کو بھیجیں گے اور ان سی سی ڈبلیو آپ کو یہ سیٹیفکیٹ ایشو کرے گی ان سی ایشو کرے گی یہ ہم نے ڈی جی وائڈ لائف کا آپ کو دو ساندھا روڈ اس کا نمبر بھی شو کیا ہے ای میل بھی شو کی ہے اور وائڈ لائف اور پارکس کا اور فیشریز کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ اوورال جو مین پنجاب کا ان کا مین سیکریٹری ہے پروینچل سیکریٹری ان کا ایڈریس پونچ روڈ اٹھتیس پونچ روڈ ملتان روڈ اور ٹیلی فون نمبر اور نیچے ان کا ای میل آپ ان سے بھی رابطہ کر کے اپنی کیوریز جو ہیں جو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں آپ اس کا ٹریک رکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ جی میری اپلیکیشن آپ نے ان سی سی ڈبلیو بھیجی یا ان سی سی ڈبلیو سے آگئی اور یہ جو ہیں چیف کنزرویٹر آف فارسٹ سینٹرل زون ندرن زون صدرن زون یہ تینوں کے لیکن ان سے آپ کا اتنا واسطہ نہیں پڑے گا ابھی لمسہ میں آپ کو دوبارہ درہا دوں جب آپ نے یہ سیٹیفکیٹر لینا ہے آپ نے فلائٹ نمبر سارا وہ کر کے آپ نے ڈی جی وائل لائف کو اپلیکیشن دینی ہے وہ آگے خود اپلیکیشن کو ان سی سی ڈبلیو بھیجنے کے مجاز ہے اور ان سے جب ان او سی وہ ایشو کریں گے تو ڈی جی وائل لائف کے آفیس سے آپ نے ان او سی کلیکٹ کرنی ہے اور اگر آپ جلدی لینا چاہتے ہیں تو ان سی سی ڈبلیو اسلام آبا جا کے آپ خود لے لیں لیکن یہ بھیجنے کے اور منگانے کے بھی مجاز یہی لوگ ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اب لاہور جانا بھی آپ سے مشکل ہے تو آپ کسی بھی شہر میں جیسے ملتان میں ہے کراچی میں وہاں پہ آپ لوکل جو ہے ڈیریکٹر وائل لائف کہتے ہیں ادھر بھی اپلیکیشن یہ جمع کر آسکتے ہیں وہ ڈیریکٹر وائل لائف جو ہے وہ ڈی جی وائل لائف کو پنجاب میں بھیجے گا ڈی جی وائل لائف این سی سی ڈبلیو اسلام آباد بھیجے گا اور این سی سی ڈبلیو اسلام آباد جب این نو سی ایشو کرے گا تو اسی چینل بیک چینل پہ یہ این نو سی آپ تک پہنچ جائے گی لیکن اس کے لیے چونکہ ہمارا اتنے پروسیجر جو ہے وہ مچور نہیں ہے تو آپ دور دیئے گئے ٹیلی فونز پہ رابطہ بھی جائی رکھیں اور کسٹم کی جو دیگر اہم معلومات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ پیش کریں گے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کے ساتھ منسلک رہے ہیں تھنکیو ویڈیو مکڈ